موسیقی 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 یہ دیکھیں میں نے ایک کو یہ ٹوماٹر لیا ہوا ہے اس کو میں نے کیوب میں کاٹ لیا ہے اور یہ چار عدد چھوٹے پیاز ہیں باریک اس طرح سے کاٹ لیا ہے اور اس میں یہ چار عدد پیاز کا باریک کاٹنے کے بعد اس کو میں نے پائل میں اس طرح سے فرائے کر کے نکال لیا ہے جو انڈ میں گرمیش کروں گی اور یہ دو عدد لیمو ہے جس کو میں نے باریک کاٹ لیا یہ تھوڑی سی ہری دھنیا ہے باریک کٹے وے اور یہ چار پانچ چھوٹی ہری مرچ ہے اور یہ ایک چمچی گرم مسالہ ہے جس کو انڈ میں استعمال کروں گی اور یہ کچھ سپائس ہے یہ ایک چمچی کشمیری مرچ ہے اور یہ ایک چمچہ پیسا دھنیا ہے اور یہ آپ کے ایک چمچہ پیسیوی مرچ ہے حسبے ضرورت نمک ہے اور ایک چائیوی چمچی ہلدی ہے اور یہ ایک پاو دہی ہے یہ ایک پیالی آئل ہے اور یہ ادرک لہسان ہے ایک چمچہ اور یہ ایک شاشے میں نے پایا مسالہ لیا تھا کسی بھی برانڈ کا آپ لے سکتے ہیں اور یہ اصل اس چیز پر آ جاتے ہیں جس کا ہمیں میرا سپی بنانا ہے یہ دو پائے تھے بیف کے جس کو میں نے اچھی طریقے سے واش کرنے کے بعد ایک پتیلی میں پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا واش کرنے کے بعد اس بوائل پانی میں اس کو ڈال کر اوبال آنے پر اس کو میں نے چھان لیا چھاننے کے بعد دوسری پتیلی میں ڈال کر اس میں سارا ثابت گرمہ سارا میں نے ڈالا جس میں لانگ، دالچینی، الائچی، زیرہ آپ کے چھوٹی الائچی، بڑی الائچی ہے اور دالچینی، چیز پات ان ساری چیزوں کو ڈال کر اس کو میں نے اوبالنے کے لیے چڑھا دیا تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے اوبالنا ہے اور ایک چمچی حلی ڈال دیا تھا اور اسی میں کچھ جوے دس بارہ لہسن کے ڈال دیا تھے اور آپ کے دو چھوٹے پیاز ڈال دیا تھے اس کی اخری تیار کرنے کے لیے یہ اچھی طرح سے دیکھیں اب بلکل گل گیا ہے اب اس کو صرف مجھے مسالے میں بنانا ہے یہ دیکھیں بلکل بھی یہ گل گیا ہے اس طرح سے اور یہ اس کی اخری میں نے الگ کر دیا اس طرح سے جو میں بعد میں استعمال کروں گی اس کو مسالے میں بھوننے کے بعد تو آ جاتے ہیں اور یہ آپ کے پانچھے دانے لونگ کے اور یہ دو تین اسٹک دالچینی کے ہیں اور یہ تین چار چھوٹے چیس پاتھ ہیں اور یہ ایک چائی کی چمچی زیرہ ہے جو میں بھی تیل میں اس کا تڑکہ لالوں گی اس میں جو دیکھیں جس آئل میں میں نے پیاز پرون کر کے نکالا تھا اسی آئل کو بٹ ڈال رہی ہیں یہ میں نے اس طرح سے ڈال دیا گرم مسالہ میں نے نکالا تھا دالچینی زیرہ اور لونگ اور چیس پاتھ باقی اس میں اور کوئی ثابتی آئل مسالہ نہیں ڈالنا ابھی دیکھیں اچھی طریقے سے خوشبو آگئی ہو آئل میں درم مسالے کے اپ میں پیاز ڈال رہی ہیں پیاز جیسی لائٹ ٹرون ہو جائے گا اس کے ساتھ میں ادھرک لحسن کا پیسٹ ڈال دوں گی اور ٹماٹر ڈال دوں گی اور اس نے ان کو نکال کر میں دہی کے ساتھ بلینڈ کر دوں گی یہ میں نے ادھرک لحسن ڈال دیا اس میں تھوڑا سا اس کو ساتے کروں گی اس کے ساتھ پیاز کے میں سپنے برانچ کرنا تھا مجھے اور یہ ہماتر جو میں نے کھات کے رکھا تھا اس کو ایک دون اس طرح سے اس کو مکس کروں گی اور یہ سارے مسالے کو نکال کر بلینڈ کروں گی میں دہی کے ساتھ اور یہ تھوڑا سا ٹماٹر ڈن ہو جائے اور نرم ہو جائے تو اس کو میں نکال دیتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے پیاز، لیسن، ادھرک، ٹماٹر اور یہ جو ثابت مسالے تھے چیسپات، لونگ، دالچینی، زیرا ان کو اچھے طریقے سے اوائل میں ساتے کر لیا ہے اب اس کو میں گلینڈ کر رہی ہوں دہی کے ساتھ یہ بہتی اچھی ریسٹی ہے یہ ان ایک طریقے سے بنا رہی ہوں اس کو آپ نے ضرور پرائے کریں یہ دیکھیں میں نے مسالے کو گلینڈ کر لیا اس طرح سے اب اس میں یہ سپائز ڈال رہی ہوں اسے یہ مرچی، دھنیا، کشمیری مرچ یہ نمک کے حض بے ضرورت حلدی ہے کشمیری مرچ اس لیے لیا میں نے کہ اس سے کلر بہت خوبصورت آتا ہے آپ لوگ بھی ضرورت اس کو استعمال کریں ان سارے مسالوں کو مکس کر کے اور نمک آپ نے چیک کر لینا ہے اور یہ پایا مسالہ ایک شاشے جو میں نے لیا تھا ان سارے مسالوں کو اس طرح سے مکس کر دوں گی اور جس اوائل سے میں نے اس کو سوٹے کر کے نکالا ہے اس میں خوڑا اوائل اور ڈال دوں گی مزید ابھی دیکھیں میں اس میں ڈالتی ہوں یہ اوائل ڈال نہیں ہوں میں اس میں مزید اور یہ سارے مسالے کو میں ڈال دوں گی اور فلیم میں نے ہائی کر دیا اس میں مسالے بھی پکے ہوئے ہیں اور پائے بھی گلے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں یہ پائے ڈال دے لیوں اس میں ڈال دیں اس میں ڈال دیں بس اس کو ڈال دیں مسالے میں بھونوں گی ابھی اس کو اوائل سپریٹ ہے اس لیے کہ مسالے ساتھے پکے میں ہیں پائے بھی پکے میں بلکل ڈالا ہے ڈن ہے آپ لوگ یہاں سے بھی میری ریسپی کو دیکھ رہے ہیں تو میری ریسپی کو پھرائی کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں فیملی فرنس میں بہتی ماشاءاللہ اچھے ریسپی ہے بیپ کی اس کو ایر پہ آپ لوگ پکر ایر پہ بنایں مہمانوں کے لیے مہمان جو ہیں انگلیا چاٹھے رہایں گے بھیٹرین خوشبو آرہا ماشاءاللہ اس کو بھون کر کے میں پھل اس میں یقنی ڈالوں گی اور گلینڈر میں میں نے گلینڈ کیا تھا سارے مسالوں کو اس میں میں نے پائیں ڈال دے فا اس کو ریسپی کروں گی اس طرح سے اس کے ساتھ ہی میں یہ دیکھیں ملکل بھی آئیل جو ہے الگ ہو گیا ہے سپریٹ ہو گیا ہے ماشاءاللہ اب میں یقنی ڈالوں گی اگر آپ کو مزید گریوی چاہیے اپنے لحاظ سے تو ضرور ڈال لیجئے گا اگر مجھے بھی ضرورت پڑے گی تو میں نے گرم پانی بوائل کر کے رکھا بھر ٹھنڈا نہیں ڈالوں گی اس میں گرم میں ڈالوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا بہترین لکایا ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے پائے کیس میں کوئی جو پائے کیس میل ہوتی ہے بسائیں دوتا ہے ایک عجیب سے بلکل نہیں ہے جس طرح سے میں نے بنایا ہے واش کر کے اوبال کر کے دھو کر کے جو چیزیں میں نے استعمال کی ہیں آپ لوگ بھی اسی طرح اس کو بنائیں یہ دیکھیں اس طرح سے گرم مسارہ ڈال دے رہی ہوں یہ دھنیا بھی ساتھ ڈال دوں گی تو اس میں دو کپ پانی مزیر ڈال رہی ہوں میں نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا اب میں اس ٹیج پہ جو ہے نمک چیک کرلوں گی کم ہوا تو میں تھوڑا ڈال لوں گی نمک ڈان ہے مزیر نہیں ڈاننا مجھے اور یہ پیاز جو میں نے برون کر کے رکھا تھا یہ تھوڑا اس کے اندر ڈال دوں گی اس طرح سے اور باقے جب میں ڈیش آٹ کروں گی تو اپر سے اس کو گرنش کروں گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا بہتن لکایا ہے یہ بوائل آج ہے پھر اس کو میں ڈیش آٹ کروں گی میں نے گریبی اتنا رکھا ہے زائر ہے روٹی نان تندوری روٹی چپاتی سے رائس سے کھاتے ہیں آپ اگر اس سے زیادہ پتلا چاہتے ہیں تو وزید لعوہ پائیں ڈال دیں اور میں نے دو پائے کا بنایا تھا بیف کا آپ نے اگر زیادہ بنانا ہے تو سپائے اسی طرح سے آپ نے بڑھا لینا ہے یہ دیکھیں میں نے ڈیش آٹ کر لیا ہے اس کو ماشاءاللہ کتنا بہترین لکایا ہے دیکھنے میں کتنا خوش رما لگ رہا ہے اور کھانے میں بھی اسی طرح بہت لازی سے ہی ہے اب میں اس کو برون پیاس جو میں نے فرائی کر کے رکھا تھا اس سے گرنش کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سے گرنش کر دوں گی یہ دیکھیں میں ہری دھنیا بھی ڈال رہی ہوں تھوڑا سا اس لئے کہ اس کے اندر میں نے شوربے میں کافی سارا ہری دھنیا ڈالا تھا اس کے سلائچ سے گرنش کروں گی اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدلہ بہترین لکا رہا ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور کمنٹ شیکشن میں بتائیں کہ آپ لوگ یہ ریسی بھی میری کیسی لگی فیڈ بیک ضرور دیں اور فیڈ بیک ضرور دیں اس کو کہ میں یہ ریسی بھی کیسی لگی تو نئی ویڈیو میں پھر ملوں گی جہاں بھی رہیں خوش رہیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ